نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ مدھے پردیش میں بجلی کرمیوں کے حرطال استقرد ہو گئی ہے آٹھ مانگوں کو لے کر بجلی کرمچاری ادھکاری پچھلے کئی دنوں سے آندولن کر رہے تھے شکروار سے انشت کالین حرطال پر جانے کی گوشنا کرتے ہوئے کام بند کر بھی دیا تھا لیکن حرطال کے قریب چوبیس گھنٹے بعد بجلی کرمچاری ادھکاری سنگٹھنوں کی پاور منیجمنٹ کمپنی کے ایم بی سے بات چیت کے بعد حرطال کو استقرد کرنے کا فیصل لیا گیا ہے پینشن او تھری سٹار کمپنی کیڑھر سمبیدہ ایوام آؤٹسورس کے کئی مددوں پر سہمتی بنی ہے اس کے ساتھ ہی حرطالی کرمیوں پر ہوئی کاروائی کو بھی نرست کر دیا گیا ہے تو کام پر لوٹے ہیں بجلی کرمچاری تینوں پرمک سنگٹھنوں دوارہ نردھارک جو چھے اکٹوبر سے اینسچت کالین حرطال تھی اس میں آج دنان ساتھ تاریخ کو ہمارے ایم پی پی ایم سی ایل کے پرونس انچالک سری راگراج راون دوارہ سبی مددوں پر چرچہ کی گئی اور ایک سکاراتمک ہمیں ایم ایم دیا گیا جس سے کی ہم سبی جو آپ کی محنت تھی اس کا ہمیں اچھا ریجلٹ ملا ہے اور ہم سبی سے نیویدن کرتے ہیں کہ آج ہماری جو حرطال ابھی چل رہی تھی اس کو ہم بڈرہ کرتے ہیں اور آگے ہمارا اسی پرکار سے ہم لوگ سایوکت روپ سے اگلی لڑائی بھی لڑنے کو یدی ہوگا تو ہم سبی لوگ ساتھ میں اپنے مددوں کو سول کرانے کے لیے تیار رہیں گے مدی پردیش فدان سبا چناؤں کو دلی میں ہوئی سی سی کی میٹنگ کے بعد سکیڑنگ کمیٹی کے ادھاک شیبھا جتیندر سنگھ نے کہا کہ دو سو تیس سیٹ پر چرچہ ہوئی کچھ سیٹ سنگل ہیں کچھ میں پینل ہیں کسی بھی سیٹ پر نام لیکن ابھی تیہ نہیں ہوئے ہیں امید ہے کہ اگلی بیٹھک میں نام تیہ ہو جائیں گے ایم پی کانگریس کے پربھاری ردیب سرجے والا نے کہا ہے کہ سی سی میں مدی پردیش کے راجیتک حالات پر بھی چرچہ کی گئی ہے سیٹوں پر بھی چرچہ ہوئی ہے اس بارے میں پھر سے میٹنگ ہو کی میٹنگ کے اندر ہم نے لگمک دو تیس سیٹوں پر ہم نے بات کری ہے کچھ سنگل تھے کچھ پینل تھے کچھ ہم نے رائیٹیریس کے اوپر بات کری ہے اور ابھی نام فائنل نہیں ہوئے ہیں لیکن اگلی بیٹھک کے اندام پیسے ہیں اس کے بعد کندری چنانو سمیتی نے سیٹوں پر چرچہ کی ہم نے نرنے کیا کہ بہت جل دوبارہ ملیں گے اور جیسے ہی ہم نام فائنلائز کر لیں گے ہم آپ کو سوچت کریں مدی پردیش کی سرکار کی دین دیال رسوئی اب خود چل کر گریب اور ضرورت مندوں تک پہنچے گی مزدور جہاں کام کر رہے ہیں وہیں پر گرم اور پوشٹک پھوزن انہیں مل سکے گا اس لیے دین دیال رسوئی ہوجنا میں نوچار کر اب فود ویکل کی شروعات کی گئی ہے سی ایم شیورائج نے آج ہری جھنڈی دکھا کر چلت رسوئی واہنوں کو روانہ کیا دین دیال رسوئی ہوجنا کے مینیو میں ہیتر گاہیوں کو دال چاول سبزی روٹی سلاد آدھی ابلبد کر آیا جاتا ہے جس کی قیمت صرف پانچ روپی ہے خبر ساغر سے جہاں منتری گوپال بھارگاو نے اچھ پت پہ جانے کی اپنی لالسا ایک بار پھر ویقت کی انہوں نے کہا کہ میرے گروہ کی اچھا ہے کہ ایک بار اور چناؤ لنوں اس بار انتیم چناؤ ہوگا بھارگاو نے کہا کہ اس بار کسی کو مکہ منتری پروڈجیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے یہ بیان ان کی مکہ منتری بننے کی اچھا کے روپ میں مانا جا رہا ہے منتری گوپال بھارگاو اپنی بدھان سبا شیطر رہلی کے پرسید دیوی صد پیٹ تکریٹوریا دھام میں سترہ کورٹ کی لاغت سے بننے والے روپ ویق کے بھومی پوجن میں پہنچے تھے انہوں نے کہا کہ جب اتنے پریشان ہوئے ہو تو ایک بار آپ کو پول دل جاؤ ایک بار چناؤ لڑ جاؤ آمتن چناؤ ہوگا اب جو بھی گروہ آدیش ہے تو نشد روپ سے مجھے بھی لگا کہ اس بار جو چناؤ ہو رہے ہیں کسی کو مکہ منتری پروڈجیکٹ نہیں کیا جا یہ نہیں بتا جا رہا ہے کہ پھلا مکہ منتری ہوں گے پھلا نہیں تو جب گروہ آ گیا ہے تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ گروہ کی کچھ اکچہ ہو میں گرہ پالی کردیش بنایا ہے اس نے سال بدایق بنایا ہے اس نے سال منتری بنایا ہے اور اور سب سے بڑا پت ہوتا ہے جب مکہ منتری کے برابر مجھے نیتا پتیپک شلیلہ راپا پوزیشن مدر پر جس کا بنا دیا بغیر اس کو تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بہت مسرکار کے بڑی اس میں میں سوکتا تھا کہ شاید نیتا پتی بشون آیا ہے 108 بدھائیقوں کا میں نیتا تھا کماللہ جی 113 بدھائیقوں کے نیتا تھے لیکن وہ سمبھونی ہو پایا تو ہر چیز کا مہورت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے میری حسن ریکھا میں میری بھاگر ریکھا میں نہیں ہوں لیکن سمیہ پتا نہیں کب کیا سا آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب دمبا جی کی اس پریشن سے آپ کی آواز جو ہے جو کچھ بھی بنو سب آپ کے لئے ان دور کی عویدان صبح جناو میں اب اس پائے کے انٹری ہو گئی ہے ابھی تک پارٹیاں ایک دوسرے کی جاسوسی کے لئے آروپ لگا دی تھی لیکن اب کانگریس نے بی جے پی پر اپنی ہی کیارکرتاؤں کی جاسوسی کے آروپ لگائیں کانگریس کے پردیش سچو راکیش شیادہو کا کہنا ہے کہ بھاجپا پرتیاشی کیلاش وجہورگی نے بارشنوں اور بھاجپا پتاریکاریوں کی جاسوسی کے لئے سپائی ایپ اور ایم ایس سپائی ایپ کی مدد لے رہے ہیں کانگریس کا آروپ ہے کہ بھاجپا نیتاؤں پر اوشواس کے چلتے موبائل جاسوسی کا استعمال کیا جا رہا ہے وہیں بی جے پی نے بلٹوا کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو پہلے کملنا تو دیکھوڑہ سنگھ کی جانچ کرنے چاہیے اس کے بعد بی جے پی پر آروپ لگانے چاہیے بی جے پی نے کانگریس کے آروپوں کو سرے سے نکار دیا دعویٰ یا یہ آروپ اس لئے بھی ستہ پیت ہوتا ہے کہ کبھی بھی ایڈمن بنانے کے لئے سپ نمبر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گروپوں میں یہ فلا نمبر ہے اس کو جوڑ کے ایڈمن بنانا لیجئے کبھی کسی کا موبائل لے کے ایڈمن نہیں بنائے جاتے ہیں اس لئے یہ پوری ساجشپون طریقے سے کام ہوا ہے انیک بی جے پی کے نیتاؤں میں اور انیک پارشدوں کے موبائل میں یہ ایپ اسٹال ہو چکا ہے یہ اس طریقے سے اسٹال ہوتا ہے یہ ایک نمبر بھی ڈائل کر رہا موبائل ہاتھ میں لے کے اور اس کا ڈیوائز اگر ان کی جیم میں تو ویدن سیکنڈ وہ اسٹال ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی موبائل میں دیکھے گا نہیں اس بات پر میں کچھ نہیں کہوں گا یہ کانگریس کے آروپ خود ہی وہ دیکھے کہ کاملنات اور دیگوے سنگھ کس کی جاسوسی کراتے وہ خود ہی سمجھ جائیں گے ان دور سے کبر ہے جہاں کانگریس کی وضائق سنجا شکلا نے کیلاش وضعورگی پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ کیلاش کے گنڈے مدداتاؤں کو دھمکی دے رہے ہیں دھرم کا کام کرنے سے مجھے روک رہے ہیں سنجا شکلا نے پولیس ادھکاریوں کو بی جے بی کا غلام بتایا اور کہا کہ وہ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے لگاتار اندور سہر کے گنڈے بھیجے جا رہے ہیں گلی گلی میں گھوم رہے ہیں ان کو چمکایا جا رہا ہے ڈر آیا جا رہا کہ آپ کام بات کرو اور ہمارے نیتاؤں کے فون ٹیپ کے جا رہے ہیں یہاں تک کہ میرے بچھے لوگ لگا رکھیں میں کہا جی میں ڈرنے والا نہیں ہوں میں مر جاؤں گا پنتو بیدھان سبھا سے ایک سے ہی شناو لڑوں گا اور آپ کے سامنے لڑکے جٹا ہوں گا کیونکہ میں بیدھان سبھا ایک کا بیٹا ہوں آپ کسی کو ڈرال دیجئے یا ٹیپ کرا دیجئے میرے کار کرتا نہیں ہے میرا پریوار ہے آپ تو اپنے کار کرتا کو بولتے ہیں یہ تو کتے ہیں یہ میرے بی سے چلتے ہیں میرے کار کرتا کتے نہیں ہیں میرے بھائی ہیں میرے بیٹے ہیں مدھ بردیش مدھان سبھا چناؤں سے پہلے راجنیتک دلوں کی نظر آدھیواسی ووٹ بینک پر ہیں لیکن اس بار شاید تصویر کچھ الگ ہو سکتی ہے کیونکہ آدھیواسی سنگٹھن جیس نے بردیش کی اسی سیٹوں پر نردلی چناؤں لڑنے کی خوشنا کر دی ہے بیتول زلے کی سبھی پانچ سیٹوں پر جیس اپنی پرتیاشی اتارنے جا رہی ہے بیتول میں آیوجت جیس کی پردیش اس طری مہا پنچائت میں سنگٹھن کے پرمک نیتاؤں نے صاف طور پر یہ سنکے دے دیا ہیں کہ اگر کانگریس سے بھی سیٹوں کے بٹھوارے کو لے کر بات نہیں بنی تو جیس پوری طرح سوطنطر ہو کر ویدھان سبح چناؤں لڑے گی ہم آپ لوگوں کی چینل کے ماتین سے کہنا چاہتے ہیں جس پرکار سے جیس نے مشن یوان ایترات دوہزار دیوش کا جو نعرہ دیا ہے اس کے ساتھ بیتول کے ساتھ ساتھ پرے پردیش میں ہم لوگوں نے پرے اسی سیٹوں پر جیس کے ماتین سے ہم لوگ پڑھے لیکے نو جوان یوان ہم پتیاشی بنا گئے اس بار ویدھان سبح چناؤں میں بھیجیں گے اور رہی بات بیتول کی پانچو ویدھان سبح سیٹوں پر ہمارے پتیاشی اٹھا رہیں گے ہم لوگوں نے جیس مہ پنچائت پر آیوجن کیا گیا ہے اور ہمارے پردیش صدق جی بھی یہاں پر موجود ہے اور ہم پوری طرح سے آج اس منچ کے مادیم سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم پانچو سیٹوں مدبردیش پر چناؤں نزدیک ہیں نیتا وکاس کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں لیکن کچھ گاؤں میں لوگ وکاس کے لیے ترس رہے ہیں تازہ ماملہ نوپرزلے کے پشپا راجکڑ ویدھان سبح کے کھالے دھوائی گاؤں کا جہاں پکی سڑک کی آس پورے پوری نہ ہونے پر گرامیڑوں نے ویدھان سبح چناؤں کے بحشکار کہلان کر دیا گرامیڑوں نے دونیا گاؤں کی ترش پر مکھی پوائنٹ پر بینر لگا دیا جس میں لکھا ہے کہ نیتاؤں کا گاؤں میں آنا پون تہا ورجت ہے گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں جب تک پکی سلک نہیں ہوگی وہ اپنی مطادکار کو پیوپ نہیں کریں گے یہ روڑ بگڑ سے ہماری ہاں کے کھالے دبائی کے یہ روڑ میں چلت نہیں بنے آدمی کریں گا تو ماہیں گر جاتے ہیں گوڑ ہاں ٹوٹ گئی سے بہت ایک آدمی ان کے اور ہم دیکھ دیکھ کے چل نہیں پامن کار کھا یہاں بنی سے جو ہی لگ پار مہ گراؤں یہاں نہیں بناتا رہے گا باغتہ پھر گاڑی گھوڑا چلے یہاں میں جت ہوئے اکھل بھارتی پولیس سائنس کانگریس میں گرہم انپری امتشاہ شامل ہوئے امتشاہ نے کہا کہ آنترکس ترکشا کو مضبوط کرنے کے لیے پریورتن ضروری ہے امتشاہ نے ٹویٹ میں لکھا فورنسک سائنس کا اپیوگ سی سی این سی سی ٹی این ایس اور آئی سی جے ایس کی پھومکہ اور آئی پی سی سی آر پی سی وہا ایویڈنس ایکٹ کے تینوں نئے کانونوں سے بھارت کا کرمنل جسٹس سسٹم امرت کال میں ایک نئے یک میں پرویش کرنے جانا ہے سائنس کا اپیوگ سی سی ٹی این ایس اور آئی سی جے ایس کا انٹروڈکسن اور ایک تین کانون کے اندر ٹیکنولوجی کو کانونی جامہ پہنانے کا ہمارا پریاس یہ تینوں مل کر ہماری کرمنل جسٹس سسٹم ایک نئے یوگ میں امرت کال میں پرویش کرے گی جو سمگرد دیش کے ہر ناغرک کو سورکسہ بھی پردان کرے گی اور آنتروڈک سورکسہ کو بھی سونس چیت کرے گی کیونکہ ٹکنیک کے اپیوگ کے مگر یہ ہو اوجین میں آٹو چالک سٹنٹ کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں شہر کے مہاکال تھانا شیطر کے مرلی پورا سے ایک اور ویڈیو سامنے آیا جس میں آٹو چالک کو سٹنٹ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو کو وائرل کرنے والے نے لکھا ہے کہ مرلی پورا میں ایک اور آٹو والے بھائیہ خود کی اور دوسروں کی جان جو کھمیں ڈالتی ہوئے سٹنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ویڈیو جاری کر مافی بھی ماغی تھی اور کسی سے بھی سٹنٹ نہ کرنے کا نویدن کیا تھا شیوپر سے خبر ہے جہاں بھو مافی آ کے اعتقمن پر پرشاسن نے بلڈوزا چلا دیا پرشاسن نے بلڈوزا چلا کر بیس بیگہ بیش کی امتی سرکاری زمین کو مکت کروایا بو مافی آ نے محلاؤں کو آگے کر کے موقع پر جم کر ہنگامہ کیا لیکن پرشاسن کی آگے ان کی ایک نہ چلی ہنگامے کو دیکھتے ہوئے موقع پر چار تھانوں کی پولیس موجود تھی محلہ پولیس نے خدیڑ کر ہنگامہ کر رہی محلاؤں کو بغایا کاروائی میں روڑا بننے والے لوگوں کے خلاف پولیس نے کاروائی شروع کر دی اتی کرمن کرنے والے مافیا نے سرکاری زمین پر جھوپنیاں بنانے کے ساتھ مویشی باندھے تھے کئی لوگوں نے تو اس زمین پر کھیتی کرنا بھی شروع کر دیا تھا اس بابت SDM نے کہا کہ اتی کرمن ہٹانے کا کام جاری رہے گا کبھی لوگوں کو رنانے والا پیاز اب اپنے اتپادک کسانوں کو رولا رہا ہے سیہور کا پیاز اپنے اتم سوات کے چلتے پورے دیش کے بیاباریوں کی پہلی پسند ہے لیکن جب سے سرکار نے پیاز کے نریات پر چالیس فیزدی کا شلک لگایا ہے تب سے کسانوں کو اس کا صحیح دام نہیں مل پا رہا سیہور کی پیاز مڈی میں پیاز بیچنے آئے کسانوں کا کہنا ہے کہ پیاز کی لاغت بھی نہیں نکل پا رہی منافع تو دور کی بات پیاباریوں کو کہنا ہے کہ چناؤوں میں پیاز کی کمی مدہ نہ بن جائے اسی لیے سرکار نے چناؤوں کے پہلے نریات شلک لگا کر دام ستھاؤں کو قانون کے دائرے میں لانے والی جن ہتی آچ دائر کی گئی اس پر اچھ نیالی نے کرند سرکار راج سرکار کو نوٹی چاری کر چار سپتہ میں جواب مغا ہے جہاں کوچنگ سنچال کو دورہ چھاتروں سے من مرضی کی فیس وصول لی جاتی ہے اور تیچر پچاس سے ادھک بچوں کو ایک ساتھ پڑھاتا ہے جن کی فیس لاکھوں میں ہیں ان دور کی ایک سڑک کو لے کر دو بیبھاگ آمنے سامنے ہو گئے اور بیباد مدھر پردیش کے چیف سیکرٹی تک جا پہنچا آئی ڈی اے یعنی کی ان دور ڈیولپمنٹ ہماری زمین پر یہ سلک بنائے گئی ہے ہم سے کوئی انمتی نہیں لی گئی جب کی ان دور بکاس پرادیکن کا کہنا ہے پہلے یہ ماملہ کون گیا وہاں سے نردیش ہوا کہ دو بیواغ کا ماملہ چیف سیکرٹی کے دین ہے ہائی پاور کمیٹی بنا کر فیصلہ نکلی نوٹ گروہ سے پوچھتاش میں اندور پولیس کو بڑی جانکاری ملی ہے جسے اندور پولیس نائے ایٹی ایس اور آئی بی سے ساجہ کرے گی نکلی نوٹ چھاپنے والے گروہ نے پچھلے ڈیڑھ سال میں اندور میں لگ بھگ 30 لاکھ روپے کے نکلی نوٹ کے پہلے خود کو سرکاری ریکارڈ میں امرت گھوشت کیا اور بعد میں آشوک چوہان بن کر نکلی نوٹ کے گورک دھندے کا سرگرہ بن گیا ماملہ بھارتی مدرہ سے جڑا ہے اس لیے اندور پولیس دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسیوں کے ساتھ جانکاری ساجہ کر جانچ کرنے کی بات کہ لیے اندور پولیس کریم برانچ نے ایسی انٹر سٹیٹ تھگ گینگ کو بکڑا جو کریڈ کارڈ کا ریوارڈ پوائنٹ ریڈیم کرنے کے نام پر تھگی کرتی تھی اس گینگ کا ماسٹر مائن شاتر ڈیولپر وشال ہے جو اب کریم برانچ کی گرفت میں کریم برانچ کے مطابق آروپی گینگ بینک ریڈ کارڈ ڈیپارٹمن کارکاری کرمچاری بن کر بینکوں کے نام سے بنی فرضی لنک بھیج کر تھگی شکایت ملے پر فرید عوید نواصی وشال کمار کو کریم برانچ نے گرفت آکر لیا دہار کی بدناور پولیس نے ایک ٹرک سے اٹھارہ لاک کی عوید شراب برامت کی ہے بدناور پولیس کو مخبر سے عوید شراب لے جانے کی سوچ نواصی جس پر کاروائے کرتے ہوئے پولیس نے پیٹ گارہ چور آہے پر ناکے بندی کی اور ٹرک کو پکڑا ٹرک میں 18 لندن امریکہ دوبائی کناڈا میں نوکری دلانے کے نام پر کرنے روپیوں کی ڈھگی کرنے والے دمپتی کو اندور سکھ رفتہ کر دیا گیا ہے بندی ببلی کی ترش پر ممبئی سے ڈھگی کی واردات کو انجام دے کر دمپتی اندور میں ایک نیجی ہوٹل میں چھپے ہوئے تھے ممبئی میں ان کے خلاف ڈھائی سو سی زیادہ ایف 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 دمپتی کی تلاش ممبئی پولیس ترکرمی سے کر رہی تھے ڈھائی سو سی زیادہ بچوں کے ساتھ انہوں نے ویدیش میں نوکری لگوانے کے نام پر ٹھگی کی گواندر پولیس نے منچلوں کے خلاف صفائی ابھیان چھیر دیا ہے سپ راجر سنگھ چندیل نے محلہ پولیس ادھکاری ہینا خان کو منچلوں پر ایکشن کی ذمہ داری سو پی ہے ہینا خان کے قوائے میں یہ ٹیم گلز ہوسٹل اور سکول میں جا کر لڑکیوں سے بات کر رہی ہے اور چھیر چھڑکی گھٹناوں والے علاقوں کا ڈیٹا تیار کر رہی ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد سی ایس پی ہینا خان نے اپنی ٹیم کے ساتھ کو ونپوری درپل کولونی سہیت ان علاقوں میں ابھیان چلایا رونا کے درمگر گاؤں میں ایک بکتی کے شب کو چوبیس گھنٹے ہو جانے کے بعد بھی دفن نہیں کیا گیا پری جنلوں نے کہا کہ قبرستان میں بارش کا پانی بھر گیا ہے جس کی ورے سے دفن کرنے کے لیے کوئی سوکھی زمین نہیں بچی گرامی نے کہا کہ ہر بار برسات میں یہاں پانی بھر کرگون کے کرہی کے نزدیک کند ندی میں شب ملنے سرکم مچ گیا سرپنچ رمیش بھائی کے سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچ پولیس نے شب کو گرامی نو کی ملت سے باہر نکالا بھگوان پورا ڈی آئی گوری شنکر پاراشت نے کہا کہ پرارمبک جانچ میں ہاتھ پر لکھے نام اور پوشت آش کے بعد مرد تک کی پہچان انہار سنگھ دواسی دیجلا کے روپ میں ہوئی ہے دمو عووطی کے ساتھ ریپ کر شادی کے لیے دھرمان ترن کا دباؤ بنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے شکایت کے بعد شہواز خاند گی رفتہ کر دیا گیا پولیس حدیق شک کی مانے تو معاملی کی جانچ جاری ہے اور جانچ کے بعد پورے معاملے میں اور کئی خلاس بھی ہو سکتے ہیں جنو شردھالیوں کو بھگوان مہاکالیشوہ کے درشن ابھی دور سے ہی ہوں گے کیونکہ مہاکالیشو اپروندن سمیتی کی بیٹھک میں اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکا ہے مہاکالیشو اپروندن سمیتی کی بیٹھک میں دھورے نرمانکاریوں کو جلد پورا کرنے پر بیچار بیمش کیا گیا لیکن بیٹھک میں مہاکال مندر کے گرب گرہ کھول لے کو لیکن بن بن ادیوگ پتی انیل امبانی اپنی پتنی تینہ امبانی اور بیٹے انمول اور بہو کے ساتھ آگر مالوہ کے نل کھڑا پہنچے جہاں پرسدھ ماں بگلا مکھی مندر میں درشن کر پوچ آرش نا کی انیل نے پریوار کے ساتھ پندیتوں کی موجود گیمہ ماندر کے گرب گرہ میں مکھی پوچاری بھارت پندہ نے آشیر بات سروپ ماتا کی چندری ان کو ڑھائی قریب ڈیڑھ گھنٹے سے آدھق سمیں تک ماتا کی دربار میں امبانی اپنے پورے پریوار کے ساتھ موجود رہے بینڈکو مدبردیش کی سرکار نے بڑی سوگا دی ہے مدبردیش کی ایک ریڈ کی نگر پالی کا درجہ دی دیا ہے جس کا نگری پرشا سنگھ سنگھ کشو نگر دیگم کے نقشہ کا لوگ آرپن کر دیا یو سی ماس چیمپینشپ میمورینا کے چھاتر یش وردن سنگ تو مر نے دیش بھر میں پرطم اسطان حاصل کر کے زلے کا نام روشن کیا چھاتر نے آٹھ منٹ میں دو سو 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 سوال حل کر کے ہزار وں چھاتر کو پچھارتے ہوئے ٹروفی اپنے نام کی آسہ کے مہاپرو نوراتری کے شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں آدھی شکتی مادرگا کی اپاسنہ کے پرو کے ساتھ گربہ کی بھی تیاری شروع ہو گئی ہے گزرات میں ایک طرف جہاں گربہ آئیجکوں کے لیے ہر بار کے طرحے پولیس نے سورکشا کے مدنظر گائیڈ لائنز بھی جاری کی ہے تو وہیں اس بار اہمزباد میڈیکل ایسوشییس نے بھی گربہ کھیلنے والوں کو کچھ سلا دی ہے کیا ہے سلا ہے گائیڈ لائنز ریپورٹ میں دیکھیں آپ اور مجھے دیجی اجازت نمسکار نووراتری کا مہا پر یعنی شکتی کی سادھنا اپاسنا اور اتصو کا پر گیت سنگیت اور نرد کے ذریعے دیوی درگا کو پرسند کرنے کے لیے گربہ کھیلا جاتا ہے نووراتری کا مہا دیوح گربہ جیسے سانسکرٹک آئیو جنوں کے لیے دیش دنیا میں پرسند ہے اور اس کی تیاری بھی شروع ہو گئی ایک آکڑے کے نصار احمد شہر میں ہی قریب 50 سے زیادہ پارٹی پلاؤ اور کلبوں میں گربہ کا آئیو علاوہ اپنی سہیوگی سٹاف کے ساتھ ساتھ سرکشک ارمیوں کو سی پی آر ٹکنیکوں میں رشکشت کریں اور گربہ اسطل پر زیادہ سی زیادہ جگہوں پر پانی کی ویوستہ رکھیں گائیڈ لائنز کے ساتھ ہی احمدباد میڈیکل اسوشییسن نے 26 اسپتالوں کی سوچی بھی جاری کی ہے جن سے ہارٹ اٹیک جیسی آپات کالین حالات میں سمپرک کیا جا سکتا ہے تاکہ بینہ دیری کے تورنٹ اور صحیح علاج اپلپ ہو سکے دراصل پچھلے کچھ دنوں میں گربہ پریکٹس کے دوران ہارٹ اٹیک کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں اسی کو دھیان مرکتے ہوئے دشا نردیش شادی کیے گئے ہیں بیو ریپورٹ نیوز ایتی